دارین کے محافظ کو شیعہ مذہب میں امام کہتے ہیں امام دارین کی حفاظت کرتا ہے یہ بی بی امام کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتی نہیں شیخ صاحب امام دارین کی حفاظت کرتا ہے یہ بی ذی جو بندے شان سے ہو پی آ جکے ہو نہیں کرتی نہیں شیخ صاحب اس رنگ میں بیپی نے دین بچایا ہے آج بھی ہر شبہ تمہاں سوال آکھ نبی چل کے جاتی ہے رسول اللہ جا رسول اللہ آپ کا شکریہ دا کرنے آئے ہیں آپ نے ہمیں بچا لیا سوال آکھ نبیوں کی قدار لے کے کربلا آجاتے ہیں مجھے تھوڑا سمکٹ آیا سوال آکھ نبیوں کے لے کے شیخ صاحب کربلا آجاتے ہیں آؤ جبیوں ہم اس کا شکریہ دا کریں جس میں مجھے بچا لی ہے ہر شبہ تمہاں سوال آکھ نبی رسول کی قیادت میں کربلا پہنچتے ہیں علی کالال ہر شبہ جبار قبر سے باہر آتا ہے آجا حکم حسین ہم تیرا شکریہ دا کرنے آئے ہیں یہ نبی میرا شکریہ دا کرنے آئے تھے کہ میں نے انہیں بچا لیا میں تیرا شکریہ دا کرنے آئے کہ تُو نے مجھے بچا لیا علی کال آپ حرماتے ہیں نانا جھلدی تو نہیں کیوں صحیح اگر جھلدی نہیں تو شام چلیں جس مندے کے پاس ہاتھ بھی ہے ہاتھ بھی ہاتھ بھی ہے نانیو جھلدی نہیں تو شام چلیں نانا کیوں صحیح حرمتے ہیں نانا کمال آکھ نبی آپ کے شکریہ دا کرنے آئے کہ آپ نے انہیں بچا لیا آپ ان کو لے کے میرا شکریہ دا کرنے آئے کہ میں نے انہیں بچا لیا میں نے آپ کو بچا لیا ان کو بچا لیا اگر نانا چلتی نہیں تو ذرا چل کے صحیح آپ کا شکریہ نہ دا کرنے چلیں مجھے بھی بچا لیا سہر کے قیانے میں ہر شبہ چوہ ماشاء اللہ سب خاندانی لوگ شکریہ فرمائے مجھے بڑا تھوڑا تھا میرے صاحب جرا تسلی سے چلو مجھے تھوڑا مسائب پڑنا ہے خاندانی لوگ ہیں شکریہ فرمائے مالک آپ کے گھروں میں آپ کی بیٹیوں کے آپ کی مام کے پڑھتے صدہ سلامت رکھتے جو مسطور ساری زندگی گھر سے نہیں نکلتی نا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور نکلتی ہے جو اسے پوچھیں کیوں جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی ہے بیٹے کی شادی مالدین شیخ صاحب وہ ضرور نکلتی ہے اب ہمیں شیعوں کو کوئی بیماری ہے جو روتے جا رہے ہیں ہمارا سینہ اپنا نہیں ہمارے ہاتھ اپنے نہیں بنالے والی تو بات یہ ہے کہ یک صد ہزار نفر بھوگاند برائے دبلہ شام کے بازار میں جب میری شیلوزی داخل ایک ہاتھ بڑھا بھول بچا رہا ہے جس کے بازار رہے ہیں جس کے بازار رہے ہیں بھول بھول بچا رہا تھا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں نیازہ حسین جس کی آنکھ میں آسمنا ہے اس لفظ میں ساکر حسین ہونے کی ایسی ہے سو سے حکمت کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لے اور علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے سوال آنکھ بندہ کھول بجا رہا تھا اب باز کی بلکت بودھار سے گزر رہی تھی اور حسین بادشاہ کے سار کی طرف دیکھتی تھی کبھی حسین کے قاتل کی طرف دیکھتی تھی میں سچی ماہ کی بیٹی ہوں بانہ کردی ہوں اس چھوٹ میں جاندر دے دو ب حسین کے سار جاندر دو میں سچی ماہ کی بیٹی ہوں بانہ کی بیٹی میں سچی ماں کی بیٹی ہوں اگر آپ اس چاک پہ چادر دے دو اگلے چاک پہ حقیم صاحب پہنچنے سے پہلے پہلے ایک خواہر ہے میرے ہم نے تشریف فرما ایک مشاہدہ ہے شیخ صاحب ایک مشاہدہ ہے آپ نے کیا ہوگا نہیں کیا تو بھی چیک کر کے دیکھا کبھی ماں اور بیٹا کٹھے بازار جائیں تو اگر بازار میں بھی بڑھ جائیں تو شریف ماں کا دل خبرانے لگ جاتا ہے بیٹا ماں کا ہاتھ مگڑ کی کہتا ہے ماں خبرانہ میں سرے ساتھ یہ مشاہدہ ہے آپ پانچندگی کا مشاہدہ ہے ماں اور بیٹا کچھے بازار جائے پھر بڑھ جائے اب ہاتھ فینے بنائے تو ماں بھی مانگنا علی کی بیٹی سے ماں شریف ہو ماں کا دل خبر آتا ہے بیٹا کاسم صاحب پھیڑ میں چلتے چلتے ماں کا ہاتھ پکڑ کے تباہ کے کہتا ہے ماں خبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں اب ماں تم نے کہے تو آر کیا کرے شامِ غریبہ سے لے کے شام کے دربار تک شامِ غریبہ سے لے کے شام کے دربار تک ہر بازار میں اسی موقعیں ایسے نہ آئے کہ جب پھیڑ ہندنی بڑھ گئی ہوں کے تیرے خون رولے والے امام کے چہرے پہ موت کی زندی آتی رہی ہوں کے دربار تک مولا پہلے میں صدا شادہ اپاد رکھے سیجدہ کے کب میں نے مالک کائنات پر پہنی کار دیکھا سجاد خبرانہ میں شیخ صاحب مولک صاحب میں دو ہزار نو میں میں ہی دبار دو ہزار نو میں میں ہی دبار شام گیا ہوں میں آپ میرے ساتھ دے دوستہ ہم سیارات کرتے 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 وہ بازار دیکھا اس بازار میں پہنچے جو لوگ زیارات کرتے آ چکے رو آسر شاہ اور انہوں کے روتی میں میں بات سوڑ کر میں نے پہلے دعا کرو کہ مالک شام کے حالات دیش کرے ان روتی میں آپ کو دعا کر ان کے مالک ہماری مرشدزادی کا وہ روضہ صدا شادہ ہو رہا ہے جو لوگ روضے کے دشمن ہیں مالک ان کو نشتوں نافت کرے جو ان کے پیچھے طاقتیں ان کو سپورٹ کرنی ہے مالک ان کو نشتوں نافت کرے میں تنیر صاحب کو بازار پہنچا چونکہ شاہر ذرا باریک قسم کا ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی گہرائی درچانے کی عادت ہوتی ہے آپ نے وہ کونہ دیکھا جہاں سے ماتمداری شروع ہوتی ہے اور کونہ بھی دیکھا جہاں پہ ماتمداری ختم ہوتی ہے آگے وہ بڑا ایک میدان ہے آگے دربار کے دربار میں شیخ صاحب تنیر صاحب پہلے دروازے پہلے اس کونے سے لے کے دربار میں دیکھوں کہ کتنا وقت لگتا ہے پہلے کونے سے لے کے اس آخری کونے تک میں نے وہاں سے ٹائم نوٹ کرنا شروع کیا سترہ منٹ اور کچھ سیکنڈ لگے مجھے وہاں سے لے کے یہاں تک آنے تک شیخ صاحب اب جو بندہ وہ زیارات کر کے آ چکا ہے ضرور سینے پہ ہاتھ بار کے یہاں سیدہ کہنا ہے سترہ منٹ کا یہ فاصلہ جو میں نے کیا جب میں وہاں پہنچا جہاں پہ بازار ختم ہوتا ہے پہ ساتھا میری آنکھوں میں حسو آ رہے ہیں پہ فاصلہ دے کرنے میں مجھے سترہ منٹ اور کچھ سیکنڈ لگے ہیں میری مرشدادی کو چھتیس گھنڈے لگے ہیں این Inti ساتھا میری آنکھوں میں چھتیس گھنڈے لگے ہیں سانی pitch آگے بازار ختم ہوتا ہے آگے وہ دربار شروع ہو جاتا ہے شیخ صاحب حسین وقص چاڑا علامہ صاحب کی حسین وقص چاڑا جنہوں نے پرانے علماء کو سنا ہے وہ اس نام سے واقفیت رکھتے ہیں بس دو مرن اپنی گھڑی پہ دیکھو اور اسی پہ یا حسین حسین وقص چاڑا شیخ صاحب آپ نے گا سنا ہوگا حقیم صاحب نے سنا شیعہ علماء میں ایک بہت بڑا نام ان سے پوچھا گیا ایک بندر کہا کہ قبلہ ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ سجدہ رہا دربار اور کھڑی رہی ہے علی کی بیگی سجدہ رہا دربار اور کھڑی رہی ہے علی کی بیگی اللہ کہتا ہے قبلہ میں آپ سے آن بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے محضبانی کر کے یہ بتائیں کہ کتنی دیر کھڑی رہی ہے حسین وقص چاڑا شیخ صاحب کا جواب سنو اور اسی پہ یار لی مدد علامہ صاحب کتنی دیر کھڑی رہی ہے علامہ صاحب نے امام اتھار کے زمین پہ پھیکا اس پر کھنے والے کو پچھتے ہیں نماز بڑھتا ہے دل میں کتنی اتھاریں ہوتی ہیں انہیں کہا پانچ انہیں امام اتھار کے زمین پہ پھیکا مرتے جو پانچ اتھاریں تو ایک دل میں سنتا ہے تربار کے دروازے پہ کھڑے کھڑے علی کی پیٹی لے سترہ آزازے پھول ہیں اس کو سینہ نے پیرا سیدہ کے لیے کھڑی رہی علی کی سترہ آزازہ کھڑی رہی علی کی سترہ آزازہ کھڑی رہی علی کی سترہتی اسلام یہ کمیلے گھوڑ بجاتے رہے دربار کے دروازے پہنچی دربار کے دروازے پہنچی یہ برپار کا دلازہ ہے وہ باہر سڑک تک وہ کٹہ رہا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کہ سیدہ نے پہشت ہوا دیا ہے حاصلہ جو لوگ زیارت کر کے آ چکے ہو وہ دیکھ چکے ہو کتنا یہ ستر قدم کے حاصلہ بنتا ہے ستر قدم کے فاصلے بتائے کرنے کے لیے اب پاس کی ملکہ کو تیر گھنڈے لگے ہیں کوئی سوچو کمی سوچو کیوں نہیں آخری بات اور یا علی مدر ستر قدموں کے فاصلے میں شیخ صاحب علی کی بیٹی کو تیر گھنڈے کمس کیوں گا گیا علی کی بیٹی نے فائی کے قادلوں کے دربان پہ پہلا قدم رکھا جہاں قدم آیا علی کی بیٹی کا فاز رزمین سر خونے سکنے ہو گئی نہیں جیتے دین بازار میں کھڑے کھڑے علی کی بیٹی ہیز آنے سندھی رہی دربان میں قدم رکھا علی کی بیٹی کی طریقہ پھر گئی لکھنے آج ملکہ ہو گیا علی کی بیٹی کا عمل میں چل$ نہیں سکتی علی کی بیٹی خصائف تو کا قدر اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی